موسیقی 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 شامل ہیں ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان سے زیلہ ایسٹ کورنگی اور ملیر کے مختلف مقامات پر درجن وارداتوں کا انکشاف بھی ہوا ہے گرفتار ملزمان کا سابقہ کریمینل ریکارڈ بھی موجود ہے ملزمان آدھی جرائم پیشہ مجرم ہے اور پہلے بھی دیگر وارداتوں میں گرفتار ہو کر جیل جا چکے ہیں ملزمان کا مزید ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید انٹیروگیشن کے لیے تفتیشی حقام کے سپورٹ کر دیا گیا تھانا زمان ٹاؤن پولیس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ٹیکنیکلی بنیاد پر کامیاب پولیس کاروائی ڈکیتی کی واردات کے دوران شہری کے قتل میں ملاؤ اس گینگ کا ملزمان ملزم گرفتار کورنگی نمبر ڈیڑ اور دو میں واقعہ جرنرل اسٹور پر ڈکیتی کی واردات کرنے والے پانچ ملزمان پر مشتمل ڈکیت گینگ کا اہم ماسٹر مائن ملزم اسلحہ سمیت گرفتار کورنگی نمبر ڈھائی میں واقعہ جرنرل اسٹور پر ڈکیتی کی واردات کرنے والے پانچ ملزمان پر مشتمل ڈکیت گینگ کا اہم ماسٹر مائن ملزم اسلحہ سمیت گرفتار ملزمان نے کورنگی نمبر ڈھائی میں واقعہ جرنرل اسٹور پر ڈکیتی کی واردات کا نشانہ بنایا اور رقم لوٹ کر فرار ہو گئے تھے ایس ایس پی قرنگی فیسن بشیر میمن نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ایس ایچ او تھانا زمان ٹاؤن کو سٹریٹ کرائم کا خاتمہ اور ڈکیتی کی وارداد کے دوران شہری کے قتل میں ملا ہوئی اس گینگ کے خلاف اور ہی کاروائی کرنے کا خصوصی ٹاکھ دیا جس پر ایس ایچ او تھانا زمان ٹاؤن سب اسپیکٹر ریزوان پٹیل نے سی سی ٹی وی فوٹیج کلیکشن کی مدد سے ٹیکنیکلی بنیاد پر چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کا ایک اہم ماسٹر مائن ملزم گریفتار کر لیا گریفتار ماسٹر مائن ملزم کے قبضے سے اسلحہ ایک نائن ایم ایم پسٹرل دو چھینے ہوئے موبائل پون اور نگدی رکم برامت کر کے ڈکیتی وارداد نے استعمال ہونے والے موٹر سائیکل بھی پولیس تحلیل میں لے لیے گریفتار ڈکیت ملزم کی شناک احسان ورد کرشید عالم کے نام سے ہوئی افتدائی تبتیش کے دوران گریفتار ملزم کا ویڈیو بیان بھی موجود ہے جس میں ملزم نے اعتراف بھی کیا کہ قرنگی نمبر ڈھائی میں واقعہ جنرل اسٹور شاپ کی وارداد کس طریقے سے کی گئی تھی اور وارداد کے دوران شہری کو گولی مار کر قتل کیا گیا تھا گریفتار ملزم کا سابقہ کریمینل ریکارڈ بھی موجود ہے ملزم پہلے بھی غیر قانونی اسلحہ اور ڈکیتی کے مقدمات میں گریفتار ہو کر جیل جا چکا ہے ملزم کا مزید ریکارڈ بھی حاصل کیا جا رہا ہے گریفتار ملزم کے خلاف مقدمات ارج کر کے مزید انٹیروگیشن کے لیے تبتیشی حقام کے سپورٹ کر دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں ساہیواز سے جہاں پر عالمی لٹریسی ڈی منانے کی تقریب منفت کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈپٹی کمیشنر ساہیوال کامران خان تھے مزید چانتے ہیں ہمارے بیورو چیپ ساہیوال علی حیدر کھوکر سے جی علی حیدر کھوکر مزید تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بلکل ساہیوال میں بھی ارس نمبر عالمی لٹریسی ڈے برپور طریقے سے منعایا گیا مرکز دقریب زلہ کونسل آل ساہیوال میں منکت کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈپٹی کمیشنر ساہیوال کامران خان جاب کے مہمانے ازاسی ایجوکیشن ڈیسٹرک آثورٹی ساہیوال چودری محمد سعید تھے اس موقع پر کنٹرولر نمتانت بورڈ اوف انٹرمیڈیٹرین سکینڈری ایجوکیشن ساہیوال رانہ نوید ازمائٹریو سکینڈری ایجوکیشن ساہیوال خادم سین مول ڈریکٹر یونیورسٹری آف ساہیوال ڈریکٹر شفیق حسین رینما پاکستان تحریک انصاف چودری علی شکور خان ممبر پنجاب بار کونسل ملک محمد سین سکلے ایڈوکیٹ جنرل سیکٹری دیسٹرک بار اسوسییشن ساہیوال مہر ریلی رزا سادک ایڈوکیٹ سمیتہ سازہ اکرام بکلا برادری صافی برادری اور تمام چوبائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی کامران خانہ شروع سے خطاب کرتے ہوئے کاغ کے بنادی تعلیم فرام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم تک رسائی اور شہری کا بنیادی ایک محکمہ تعلیم انعق دینے کیلئے کوشش ہے لیکن کچھ مسائل کے وجہ سے بچے سکول نہیں جا سکتے اور بٹے اور مختلف جگہوں پر کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اس لئے لیٹریسی اور نور فارمیل ایڈوکیشن کا دارہ ایسے بچوں تک تعلیم کے رسائی ممکن بنا رہا ہے تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے کارہ میں شہری بن سکیں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں عالمی لیٹریسی لیے منانے کا مقصد لیمکہ روشنی ہر شخص اور معاشرے کے تمام طبقہ تک پہنچانا ہے انہوں نے والدین فلائی داروں اور مخیر حضرات پر زور دیا کہ کوئی بھی بچہ تعلیم کے بغیر نہ ہو اور تعلیم سب کے لئے کہ سلوگن کے مطابق تمام بچوں تک تعلیم کے فرامی کو جگینی بنایا جائے تقریب کے شرکہ سے کنٹرولر نے امتنات بورڈ اف انٹر میڈی ٹینسکینڈی ایڈکیشن سائیوال رانہ نوید ازمہ سی ایڈکیشن ریسٹرک اتھارٹی سائیوال چودری محمد سعید رینما پاکستان تاریخ انصاف چودری علی شکور خان پرنسپل گورمر شدائی ایپی ایس آئی سکول سائیوال محمد یاسین کھا ملوچ وہ دیگر نے بھی زیارے خیال کیا تقریب میں بچوں نے ٹیبلی پیش کیا اور شرکر سے خوب داد سمیٹی تقریب کے آخر میں نمائیہ کار کر دیکھے کا مظاہرہ کرنے والے احسازہ اور بچوں میں تعریفی حسنا تقسیم کی گئی اور ڈیو لیٹریسی ایڈکیشن سائیوال میڈم شازی اقبال کی طرف سے ڈیپٹیک پنشنر کامران خان کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی ڈیو لیٹریسی ایڈکیشن سائیوال میڈم شازی اقبال لے نول فارمال انبیسی کے ایڈکیشن کے فروغ تلیم کے اقدامات بارے تفصیلین بریفنگ بھی دی جی روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک رحیم یارخان جان محمد کی ریپورٹ کے مطابق ایسے چو تھانہ صدر محمد رمضان جانی کی قیادت میں انچار چوکی بہادرپور اے ایس آئی رانہ رمضان کی موٹر سائیکل ڈکیت گینگز کے خلاف کاروائیاں اسلے کے زور پر موٹر سائیکل چھیننے والے گوپانگ گینگ اور گبر ارائی گینگ کے چھ ملزیمان گرفتار کر کے ملزیمان کے قبضوں سے ڈکیتی کیے گئے پانچ موٹر سائیکل برامت کر لیے بدین حالیہ توفانی بارش اور ایم ایم ڈی پران ندی میں لگنے والے شگاف سے متاثر ہونے والے سلاب متاثرین کو حکومت سندھ اور زلہ انتظامیہ کی جانب سے بدین کے شہر ملکانی کے گاؤں مہراب چانڈیو عمر دلوانی سمیت دگر گاؤں کے سلاب متاثرین کے لیے سات خیمے بستیاں قائم کی گئیں اور سلاب متاثرین کو پکا ہوا کھانا ساپ پانی راشن مچھر دانیاں اور دگر سہولیات پرام کی جا رہی ہیں ڈپٹی کمیشنر آگر شاہ نواز خان نے مہراب چانڈی اور عمر دلوانی کے خیمہ بستی کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ سلاب متاثرین کو ہر سہولیات پرام کی جائیں گی اور ایم ایم ڈی پران ندی میں تیرہ روز قبل بابو سولنگی اور بابو سرکانی کے مقام پر لگنے والے دو شگافوں سے ایک کو پر کیا گیا ہے اور بابو سولنگی کے مقام پر لگنے والے شگاف پر تیزی سے کام جاری ہے سکرنڈ راج کمار اوڈ کی ریپورٹ کے مطابق سکرنڈ سندھ یونائٹڈ پارٹی تعلقہ سکرنڈ کی مرکزی کال پر اکوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے دورہ سندھ کے بعد ایس یو پی کے مرکزی رہنما فلک شبیر اوڈ شامیر جمالی کاسم سومرو اور محمد خان گداروں کی قیادت میں تجاجی مظاہرہ کیا گیا شاہر کلندر بکش ملا نے سکرنڈ سینیما چوک پر اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو ہاتھ سے ڈبو دیا ہے سندھ کے شہر اور دہا دریاؤں کا منظر پیش کر رہے ہیں ویلیج میان وارڈ چار جو سٹی میں ہے وہ بھی شدید متاثر ہوا ہے عظیم کولونی بھی شدید متاثر ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے حکمران امداد کے لالچ میں سندھ کو ڈبو رہے ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل اور دیگر عالمی ادھاروں سے اپیل کی ہے کہ بارشوں کے متاثرین کے لئے فانس پیپلز پارٹی کے حکمرانوں کے حوالے سے نہ کیے جائیں بلکہ سندھ کے لاکھوں متاثرہ خاندانوں کو واپس لانے کے لئے کسی معتبر ادھارے کو دیا جائے پیپلز پارٹی کے رہنماں ملے جھلے ٹینٹ کارٹ رہے ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء میں بھی کرپشن کر رہے ہیں عریم یار خان بیورو چیپ آر این این نیوز فاروق احمد شاکر کی ریپورٹ کے مطابق ظاہر پیر میں ریسکیو سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا سابق وزیر خزانہ پنجاب مقتوم حاشم جواب بخت نے ظاہر پیر میں ریسکیو وان وان ٹو سٹیشن کا افتتاہ کر دے ہوئے اس موقع پر سابق وزیر بیت المال پنجاب چودری اور محمد اجاز شفی ظاہر پیر کے عوامی حلقے میں خوشی اور ازارے تشکر کیا گیا ہے پاکستان کے دورے پر آئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے گپتگو کرتے ہو وزیر آزم کا کہنا تھا کہ سلاب متاثرین کے بحالی کے آپریشن میں کافی فنڈز کی ضرورت ہوگی ریلیف اور ویسکی آپریشن کے بعد بحالی کا آپریشن ہوگا سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بہت زیادہ مالی امداد کی ضرورت ہے بینل اقوامی کمیونٹی پاکستان کی بڑھ چڑھ کر مدد کرے اقوام متحدہ ات مشکل وقت میں ضرور مدد کرے گا ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کی نیوز سٹوڈیو میں پلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے آر این این نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے ہیں